بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے جی چکن کون سوپ کی سوپ بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن کی یخنی چکن کی یخنی میں نے تیار کر لی ہوئی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو ہارٹنز اور چکن سوپ کی ریسپی میں بتا چکی ہوئی ہوں آپ میری اس ویڈیو میں جا کے یخنی بنانے کا طریقہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے یخنی بنانی ہے ساتھ ہی جی اب ہمیں چاہیے کونز آدھی پیالی یہ میرے پاس فروزن کونز ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا اگر آپ کے پاس فروزن نہیں تو آپ فریش بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف میں نے میش کر لیا اور ہاف اندر ثابتی ہیں یہ ہم نے اب یخنی کے اندر شامل کر دیے ساتھ ہی جی ہمارے پاس چکن ہے جس کی ہم نے یخنی تیار کیا اس کو ہم نے شرڈ کر لیا اور جی چکن بھی اب ہم یخنی کے اندر شامل کر دیں گے سوپ بنانے کے لئے چکن کی جی بون بلی ہم نے پیس لینے اس سے ہم نے یخنی تیار کی تھی اور اسی چار پیس تھے میرے پاس اس کو میں نے شرڈ کر لیا اور جی وہ چکن اس کے اندر ہم نے شامل کیا اب جی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جی اب باری آتی ہے اس کے اندر شامل کرنے کی چکن پاورڈر چکن پاورڈر ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ون ٹی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ مت ڈالیں اب جی ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ یہ جی کالی مرچ شامل کر دی اس کے ساتھ ہی جی اب ہم اس میں شامل کریں گے سرکہ ون ٹیبل سپون ساتھ ہی جی اب ہم اس میں شامل کریں گے سویا ساوس ون ٹیبل سپون سرکہ اور سویا ساوس شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے نمک ہم نے شامل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے یخنی بناتے ہوئے نمک شامل کیا تھا اب جی ہمارے پاس ہے کون فلور چار کھانے کے چمچ اس کو پانی میں ڈیزولف کر لیا ہم نے اور جی اب ہم نے آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے جانا ہے اور سارا کون فلور اس کے اندر شامل کر دینا ہے جس سے صوب ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا پکے گا اور صوب ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا لیں جی صوب ہمارا گاڑا ہو گیا ہے کون فلور کی وجہ سے اب جی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں دو انڈے انڈے میں نے پھینٹ لیا ہے اور جی آہستہ آہستہ ہم نے انڈے اس کے اندر شامل کرتے رہنا اور آہستہ آہستہ جی آپ نے اس طرح چمچ چھلاتے رہنا تاکہ اچھے طریقے سے انڈے اندر مکس ہو جائیں یہ دیکھیں وائٹ وائٹ اوپر انڈے ہی ہیں سوپ ہمارا جی تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب جی لاسٹ کے اوپر اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں سپرنگ اونین ہری پیاس تھوڑی سی یہ بہت مزے کا فلیور دیتی ہے سوپ کے اندر ریسٹرنٹ میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے لیں جی تیار ہے ہمارا چکن کونڈ سوپ بہت ہی ایزی بہت ہی مزیدار امید ہے جی آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میں جی اس کو سرف کر رہی ہوں چلی ساس اور سویا ساس کے ساتھ کیونکہ میرے گھر میں اس طرح پسند کیا جاتا ہے آپ اس کو سیمپل جس طرح میں نے آپ کو بنانا سکھ ہے اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں سردیاں ہیں آپ اس ریسپی سے چکن کونڈ سوپ بنائیں انجوائے کریں امید ہے آپ کو پسند آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ